عورت ماں بہن بیٹی اور بیوی ہے عورت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ننکانہ صاحب ساؤت ایشیا پارٹنشپ پاکستان کے پروگرام جذبہ کے تحت خواتین کو درپیش مشکلات امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے انٹرفیس ڈائلاؤگ کا انکات کیا گیا ہے اس انٹرفیس ڈائلاؤگ کا مقصد رویوں میں تبدیلی لانا اور خواتین کی معلومات حقوق وسائل اور اداروں تک کی رسائی آسان بنانا تھا اسمان صندرانہ نے رپورٹ تیار کی ہے ملاحظہ کریں ڈائلاؤگ میں مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی آغا علی حیدر پروگرام ڈسٹرک آرڈنیٹر رائے روبینہ کھرل سیک ان پاکستان سیوہ سوسائٹی کے صدر سردار سرجید سنگھ سمید مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماوں مسیحی برادری اور دیگر شبوں سے مرد اور خواتین نے شرکت کی مقررین کا کہنا تھا کہ اسلامی تعلیمات اور ملکی قوانین خواتین کے ساتھ برابری کے سلوک کا درست دیتے ہیں پاکستان میں خواتین کے ساتھ تشدد اور امتیادی سلوک رکھا جاتا ہے خطاب کرتے ہوئے خواتین کا کہنا تھا کہ ایک طرف عورت ظلم و ستم اور تشدد کا شکار ہے پروگرام کے ڈسٹرک آرڈنیٹر رائے روبینہ نے کہا کہ وہ مقام سطح پر تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر آگئی کے حوالے سے کام کر رہی ہیں سیکن پاکستان سیوہ سوسائٹی کے صدر سردار سرجید سنگھ نے کہا کہ سیمنار سے ہی معاشرتی سوچ اور روئیوں میں بہتری آئے گی خواتین کے حقوق کو ان کو حقوق ملنے چاہیے اور جس طرح سے آج خواتین کو موٹیویٹ کیا گیا ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ملک کی اس وقت آبادی میں پچاس فیصد کے لگ بگ خواتین کا کردار ہے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے ان کو آگے لانا چاہیے جذبہ جسٹرک فارم کی صدر امبر چودری ایڈوکیٹ اور دیگر نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے معاشرتی سوچ اور روئیوں میں مضبط تبدیل کی اشت ضرورت ہے ہم بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تو عورتوں کے لیے جو ہے قوانین پہلے سے آویلبل ہیں لاز آویلبل ہیں اور ہر ایک ایک جو ہمارا اسپیکٹ ہے سب پہ قوانین موجود ہیں تو اب ضرورت ہے ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی دیگر خبریں پر کے بعد رہیے جی کے ساتھ مجھے پر کے بعد رہیے جی کے ساتھ موسیقی